اسلام علیکم دوستوں دوستوں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں احساس کفالت اور بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کے پیسے ایٹی ایم مشین سے نکالنے کا مکمل اور آسان طریقہ بتانے والا ہوں یہ ویڈیو چاہے کوئی مرد دیکھ رہا ہے یا پھر کوئی خواتین دیکھ رہی ہے لیکن یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنے پیسے خود ہی ایٹی ایم مشین سے بہ آسانی نکال سکتے ہیں اور اپنی پوری رقم وصول کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ یہی شکایت لگاتے ہیں کہ ہم ایجنٹ کے پاس پیسے نکلوانے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم سے کٹوٹی ہوتی ہے اور تقریباً پانچ سو ہزار روپے یا پھر پندرہ سو روپے وہ ہم سے ضرور کٹ لیتے ہیں لیکن دوستوں اگر آپ ایٹی ایم مشین سے خود اپنے پیسے نکالیں گے تو آپ سے کوئی کٹوٹی نہیں ہوگی آپ اپنے پورے پیسے وصول کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ خود ہی اپنے پیسے نکال سکتے ہیں اور ایک بات دیان میں رہے کہ اس بار گورنمنٹ نے بارہ ہزار کے بجائے چودہ ہزار روپے کر دی ہیں اگر آپ اپنی رقم وصول کرنے جاتے ہیں تو اپنے چودہ ہزار پورے وصول کریں اس سے کم رقم آپ وصول بالکل نہ کریں تو دوستوں ایٹی ایم مشین سے پیسے نکالنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جانا پڑے گا ایچ بی ایل بینک میں یعنی کی حبیب بینک میں اور حبیب بینک کے علاوہ آپ کسی اور بینک میں نہیں جا سکتے حبیب بینک کے ایٹی ایم مشین میں آپ کو جانا ہے اور وہاں پہ آپ کو ایک بٹن ملے گا ہرے رنگ کا تو ہرے رنگ والے بٹن پر انٹر لکھا ہوا ہوگا تو آپ کو اسی بٹن کو دبانا ہے اور جیسے ہی آپ اس بٹن کو دبائیں گے تو اسکرین پر آپ کو کچھ اپشنز دیکھ جائیں گے تو ان میں سے آپ کو کونسا انتقاب کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بٹن جیسے ہی آپ دبائیں گے تو آپ کو انگلیش یا اردو کا انتقاب کرنا ہے تو آپ اردو کر سکتے ہیں اور آپ ٹچ بھی کر سکتے ہیں اور سائیڈ سے بٹن بھی ہوتے ہیں وہ بھی دبا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو احساس کفالت پرگرام کا انتقاب کرنا ہے آپ اس پر ٹچ کر سکتے ہیں یا پھر بٹن بھی آپ دبا سکتے ہیں سائیڈ میں بٹن بھی ہوتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ سے سین ایسی مانگا جائے گا تو آپ کو یہاں پہ تیرہ حصوں کا سین ایسی نمبر ڈالنا ہے اور آپ کو ایٹی ایم کارڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ صرف سین ایسی نمبر سے پیسے نکال سکتے ہیں جیسے ہی آپ سین ایسی انٹر کریں گے تو آپ سے فنگر پرنٹ کا مانگا جائے گا کہ آپ اپنا فنگر پرنٹ رکھیں اور آپ اپنا فنگر پرنٹ جیسے ہی اس مشین پر رکھیں گے تو اس کے بعد آپ کے فنگر جب میچ ہو جائیں گے آپ کے انگوٹے کام کریں گے تو اس کے بعد آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ اپنا رقم نکالیں ٹھیک ہے رقم نکالیں پر آپ اوکے کریں گے تو اس کے بعد آپ سے کہا جائے گا کہ آپ رقم کا انتقاب کریں جو کہ آپ کو بارہ ہزار کے بجائے چودہ ہزار لکھنے ہیں اگر آپ پوری رقم نکلوانا جاتے ہیں تو آپ چودہ ہزار یہاں پہ لکھیں اور اوکے پر کلک کر دیں آپ بارہ ہزار کے وجہے چودہ ہزار لکھیں کیونکہ ابھی چودہ ہزار ہو گئے ہیں تو آپ کو چودہ ہزار لکھ کر اور اوکے کرنا ہے جیسے ہی آپ اوکے کا بٹن دوائیں گے تو اس کے بعد آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ ایٹی ایم مشین سے خود ہی نکل کر آ جائے گی اور آپ کو پورے چودہ ہزار روپے ملیں گے آپ کی کوئی کٹوٹی نہیں ہوگی اور اپنے چودہ ہزار روپے آپ وصول کر کے اس کے بعد آپ کو ایک پرچی بھی نکل کے آ جائے گی ایٹی ایم مشین سے اس میں لکھا ہوگا کہ آپ کی رقم کتنی آئی تھی اور آپ نے کتنی نکلوائی ہے ٹھیک ہے دوستوں تو اتنا ہی پروسیس ہے آپ ایٹی ایم مشین سے بلکل آسانی سے رقم نکال سکتے ہیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ